ہیلو ویورز میں ہوں کمر شیما اور ویورز ایک بڑا انٹریسٹنگ کوسن ہے اور سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کو طالبان پہ اتبار کرنا چاہیے طالبان کی لیڈرشپ نے ریسینڈی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس سے مجھے کھٹکا لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں میرا جو زبیلہ مجاہد ہیں جو سپوکس پرسن ہیں ٹی ٹی پی کے اور وہ انہوں نے ایک بڑی چھمبے والی بات کی انہوں نے کہا یہ جو ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کا مسئلہ یہ افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ طالبان جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہے گی کہ پاکستان پہ کو دہشتگردی نہ کریں وار ویج نہ کریں لیکن یہ مسئلہ پاکستان کا ہے افغانستان کا نہیں ہے اس کے بہت سارے مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ افغان جو اس وقت طالبان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر پاکستان لڑنا چاہتا ہے تو ان سے لڑ لیں ہمیں کوئی دراز نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ٹی 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 پی جو ہے وہ پاکستان میں وار ویج کرتی ہے وار کراتی حملے کرتی ہے تو جب وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے تو میبھی وہ خموش رہیں یا سائلنٹ رہیں یا ان کے خلاق کوئی ایکشن نہ لیں کیونکہ دیکھیں یہ بردر ان آمز تھے انہوں نے مل کے امریکہ کے خلاف لڑتے رہے طالبان ان کو اشورنسز دیتے رہے طالبان ان کو پروٹیکٹ کرتے رہے طالبان ان کو اپنی فورس کے طور بے یوز کرتے رہے فورس ملٹی پلائر تھے فور دہ طالبان یہ ان کے لیے اور جو اگلی بات وہ کرتے ہیں وہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ پاکستان کا اور پاکستانی علماء کا مسئلہ یعنی کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ پاکستانی علماء یعنی کہ مذہبی سکولرز ہمارے ریلیجیس سکولرز ہیں ان کا مسئلہ ہے ریلیجیس ہیڈز کا مسئلہ ہے یہ طالبان کا مسئلہ نہیں ہے یہ یہ فیصلہ کرنا کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ جائز ہے یا ٹی ٹی بھی جائز داشت گرزماد ہے لیجٹمیسی دینی ہے اس کو یا نہیں دینی اور یہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اسلامی سکولر پہ وہ کہتے ہیں سو اس سے ایک مراد تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بھلے ٹی ٹی پی ہو یا بھلے طالبان ہو یہ کسی نہ کسی ریلیجز ہیڈ یا کسی نہ کسی ریلیجز فریمورک کے تحت اوپریٹ کر رہے ہیں جس طرح کہ ملہ حیبت اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ طالبان کے ایک سپریم لیڈر ہوں گے he may not hold any office لیکن وہ ایک سپیرچول لیڈر کے طور پہ کام کریں گے افغان طالبان اور اسی طرح جو ٹی ٹی پی ہے ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایلیجنس وہ افغان طالبان کا شوق کی ہوئی ہے تو کیا پاکستانی طالبان سے بات کریں گے افغان طالبان یا جو طالبان کے جو اسلامی سکولر ہیں وہ پاکستانی ریلیجنس سکولر سے بات کریں گے میرا حال ہے پاکستان میں تو ایسا کسی ریلیجنس سکولر کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے یا ریلیجنس سکولر کا کوئی استعمال نہیں کرتا پاکستان کیونکہ ان کی they don't have any official اور legal ان کی position نہیں ہے ایک پاکستان نے پیغامے پاکستان کے نام سے ایک decree ایک فتوہ جاری کروایا تھا جس میں صدر پاکستان جو تھے میرے پاس وہ بک پڑھی میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی تھی اگر آپ کو یاد ہو جس پر اس وقت اٹھارہ سو علماء نے سائن کی اور کہا کہ جہاد کیا ہے جہاد کیا نہیں ہے اور دہشتگردی کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو وہ ایک document تو اوریڈی گورنمنٹ پاکستان نے بنا دیا ہوا ہے جس میں یہ تھا کہ جو گروپس ہیں یہ جو جہاد اپنی مرضی سے کرتے ہیں اس کو نہیں کیا جا سکتا اور اس وقت یہ بھی تھا کہ میں نے آپ کو دکھایا ہوگا جس طرح اس دن ٹی ایل پی پرابلمس پیدا کر رہی تھی اور ٹی ایل پی یہ پرابلم کہہ رہے کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان نے پینل اکامی معاہدے کی ہوئے ان کو کہتے تھے کہ ان کی اقلاب ورزی جو ہے وہ حکومت پاکستان کرے تو کسی گروپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ حکومت کو پریشرائز کرے تو ابھی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں they are not going to deal things مازی میں پاکستان یہ مسئلہ اٹھاتا رہے لیکن اور یہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم یہ آئندہ بھی مسئلہ اٹھاتے رہیں recently اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک دو دن پہلے پاکستان نے مستونگ میں گیارہ اسلامی سٹیٹ کے جو لوگ ہیں ان کو مارا ہے it means کہ وہ کوئی پارٹی جا رہی تھی یا کیا تھا لیکن they came on all the way لیکن ان کے وہ راستے میں آگے رونگرامارا i didn't go into much details of that but that is something very serious کہ اسلامی سٹیٹ کی جو پریزنس that is in the far off places of بلوچستان مستونگ میں وہ کئی نے کئی پہ چھکے بیٹھے ہوا what is that meaning یہ اس کا مطلب کیا ہے اور وہ ابھی جب امریکہ جو ہے that is all hell bent for fighting with the isلامی سٹیٹ of Iraq and 11th جو اس کا خورسان پروینس کے لئے تیار بیٹھی اور وہ ڈرون حملے بھی کریں گے تو یہ نہ ہو کہ امریکہ جو ہے اس طرح کی situation دے گے وہ پاکستان پہ بھی ڈرون حملہ کرے that will be very very different situation difficult situation اور اس پہ پاکستان کیا کرتا ہے کہ پاکستان کو بڑا سخت لائن لینی چاہیے کہ وہ پاکستان کی سوبرینیٹی کی وائلیشن نہ کرے یہ نہ ہو ایک طرف امریکہ تالیبان کے اوپر بھی حملے کر رہا ہو افغانستان میں اس پہ دائش بھی حملہ کر رہے ہو وہاں پہ تالیبان کی قومت تالیبان بھی criticize کر رہے ہیں so this is something میرا خیال ہے گورنڈا پاکستان کو یہ بڑا clearly take up کرنا ضروری ہے امریکہ کے ساتھ تاکہ امریکہ کہیں نہ اس کا misuse نہ کر دیں اس ساری باپ کا اور وہ اس کو سارا misuse نہ کریں کہ ان کو یہ پاکستان میں بھی ڈرون حملے کر سکتے یہ پاکستان کو بڑا clearly اس کو بھی take up کرنا ہوگا TTP کے نیچے بہت ساری organizations ہیں تحریک طالبان کے نیچے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک امریل organization اس کے نیچے بہت سارے militant groups ہیں although پاکستان نے ان کو اچھاڑ بچھاڑ کر کے بھگا دیا تھا ان کا کوئی organized network نہیں but remember TTP نے پاکستان میں recently بہت سارے police افسروں کو مارا یہ راول پنڈی میں کراچی میں انہوں نے target killing کی چھوٹے چھوٹے حملے کی پنڈی میں راول پنڈی میں that is adjacent to اسلام آباد so یہ جو TTP ہے اگر Taliban اگر یہ جو situation جو افغان Taliban ہمیں دیتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو اسلام کلیرک کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہاں لیکن ان کو منیمم لفظ یہ کہنا پڑا کہ TTP جو ہے وہ war نہیں کر سکتی پاکستان کے خلاف کیونکہ اگر وہ یہ کہیں تو پھر داری بات ہے وہ ان کی اپنی ختم ہو جائے گی ہم ان کو پنڈابی چیزیں لتاریں گے تم کیا کر رہے اور پھر ہم اپنی مرضی سے چیزیں کر سکتے ہیں جو سب ریکنائز کر رہے ہمیں ان سے بڑی کلیر کٹ پوزیشن ان کی سمجھ نہیں چاہیے کیا وہ TTP کو الیمینیٹ کر رہے ہماری بدت دیں گے وہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس مسئلے کا پولیٹیکل حل دیں کیونکہ افغان طالبان جو ہیں وہ کیوں کر کے پاکستان کی تحریک تالبان پاکستان جو چرے گئے ہم کیوں کر کہ ان کو مارا ہمیں کل کون ضرور پڑ سکتی ہے پاکستان نے جب امریکہ نے کہا تو انہوں نے افغان طالبان کو ابینڈن کر دیا تھا جس پہ افغان طالبان ہم سے بڑے نراز رہے ہیں بہت ملناک جو سارا مسائل لیکن افغان طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو ابینڈن نہیں کریں گے افغان طالبان جو پاکستان کو سجیسٹ کر سکتے ہیں جو سلوشن دے سکتے ہیں وہ یہ ہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈیالوگ کرے تھرہ ریلیجیس کالرز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹی ٹی بی کے ساتھ پاکستان نے ڈیالوگ کیا تھا جب طالبان پاکستانی جو پرائیم نواز شرک پاور میں تھے تو انہوں نے ایک شورہ بنائی تھی جس میں کوئی تھوڑے فوجی بھی تھے اسلامی کلرک بھی تھے علماء تھے صحافی تھے انہوں کو کہا کہ آپ طالبان سے ڈائی لاغ کرو پی ٹی بی سے ڈائی لاغ کرو جب ان سے ڈائی لاغ چل رہا تھا تو بیش میں ای پی بغیر پوچھے حکومت سے آپریشن شکو کر دیا تھے یہ بھی اس وقت خبریں آئی تھی کہ نواز شریف صاحب سے پوچھا بھی نہیں گیا تھا کہ ہم نے آئند کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا سو افغان طالبان پاکستان کو سجیسٹ کریں کہ ان سے پولیٹیکل کریں ان کے ساتھ ریلیجیس لی کریں تو اگر یہ بھی ایک سلوشن آجائے تو یہ برا سلوشن نہیں یہ بھی پاکستان کی جیت ہوگی سوچ کے لوگ بیٹھے ہوئے یہ جو ریسنٹلی حملے ہوئے ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی شاید کر رہی ہے یہ چائنیز میں دو تین حملے ہوئے داسو میں ہوا ہے یہ ایک تاثر ہے لیکن سیکیورٹی جنسیز نے اس کے پر کو فائنل شاید آئی آئی سو ہمیں چیز کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ہمیں یہ اسیورنسیز لینی ہے افغان تالیبان سے کہ وہ ہمیں کیسے ڈیل کرتے ہیں ویل ایٹ کمز ٹی 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 بی اور ہم کیا تالیبان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں جس طرح کے کل آرمی چیز نے اور ملیٹری لیٹرشپ نے سیویلینز کو بلایا ہوا تھا جو پارلیمنٹری پارلیمنٹ کی جو کمیٹیز ہیں جیسے نیشنل اسمبلی کی سینیٹ کی جو فورن ریلیشنز پہ ہیں جو ڈیفنس پہ ہیں جو کشمیر پہ ہیں ان کو جی ایچ بلایا تھا اور ان کو بتایا کہ ہمارا کیا محقف ہے all that what is going on in افغانستان یہ ایک پاکستان کے لئے ایک بڑی راستہ ہے جس کا ہمیں تلاش کرنا ہے کہ ہمارا رس کیا solution ہے اس کا سو یہ اس کے بتانے سے کیا ہوگا یہ بھی ہمیں پتا چلے گا چیزیں لیکن وہ چیزیں ہیں لیکن لیکن obviously there must have been some talk انہوں کچھ نہ کچھ ضرور بتایا ہوگا کہ اس وقت Taliban افغان Taliban اور TTV کی کیا position ہے میں کچھ دوست ضرور اس سیشن میں موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت سری چیزیں ہیں off their record ہوتی ہیں سو سامٹائم سمیں اپنے دوستوں کو مشکل میں نہیں ڈالنے چاہیے لیکن یہ question ہے کیا ہم تالبان پر ترسٹ کر سکتے ہیں یہ بڑا مشکل سوال ہے ہم ہنڈرڈ پرسنٹ ان پر ترسٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم ان پر ترسٹ کیا بغیار کوئی بابت چارہ بھی نہیں ملو 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 مل percussion موسیقی